اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد و آل لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میری آواز پر آپ سبھی لوگوں نے لبیک کہی اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ امتیاز کوئی ناصر علی کا نہیں ہے یہ چونکہ محفل اور مجلس ہونی تھی لہٰذا اتنے کم وقت میں آپ لوگ ہندوستان کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس کس شہر سے ہمارے عیزہ و اقارب ہمارے دوست یہاں آگئے یہ ہماری حواظ پر لبیک نہیں بلکہ یہ محفل اور مجلس کا یہ افتخار تھا کہ جس کے بنیاد پر آپ تمام لوگ یہاں پہنچ گئے اور اس کے لئے ہم آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں خاص طور پر ہمارے ان عیزہ کا جو اپنی فیملی کے ساتھ آئے اس موسم میں اتنے دور سے آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا لیکن انہوں نے سبھی سعوتیں جھیل کر کے صرف یہاں اس لئے آگئے یہ کوئی سرسکہ اور یہ الور کی یہ نہیں تھی بلکہ صرف یہ تھا کہ آج کا دن اور آج کی رات وہ ایک ایسا اہم حصہ تھا جس میں وہ شامل ہونا چاہتے تھے اس ثواب میں شامل ہونا چاہتے تھے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ان تمام لوگوں کی جو یہاں شامل ہوئے ان کے گھر والے ان کے بال بچے سب کو اللہ تول عمرتہ کرے افتخار عطا کرے کامیابی عطا کرے آج کل اگزیمنیشن کا دن ہے ان کے بچے امتیازی حیثیت سے کامیاب ہوں اور جو لوگ رسک کی تلاش میں ہیں انہیں رسک حسنہ عطا ہو اس موقع پر بس صرف ہم چونکہ ہمارے چھوٹے بھائی عرشی واسطی صاحب نے مائک تھما دیا ہے میں میں صرف آج کی اس رات کی مناسبت سے میں صرف دو تین منٹ میں یہ بات کہوں کہ امام زین اللہ عبدین ہم نے تو صرف یہ سنا کہ چالیس سال تک وہ روتے رہے اور اس سے آگے کچھ بات سنی تو صحیفہ سجادیہ تک آئے دعاوں کا سلیقہ سکھایا لیکن امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کا وہ افتخار ہے کہ انہوں نے جس طرف قدم بڑھایا اس طرف انہوں نے ایک دریا و سمندر بہا دی ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں صرف آج ایک نقطے کی طرف کہ کربلا کربلا کا جو واقعہ ہے وہاں جو دشمن ہے اس کے نزدیک رحم کی کوئی نہ گنجائش ہے نہ اس کا کوئی شیوہ جس نے چھ مہینے کے علی ازغر تک کو نہ چھوڑا وہ امام زین اللہ عبدین کو کیوں چھوڑ دے گا آج میں صرف اس نقطے کی طرف کہ امام زین اللہ عبدین کو کیوں چھوڑا گیا دیکھئے باطل بہت شاتر ہوتا ہے اور باطل اپنی سٹریٹیجی بناتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس میں ہم ناکامیاب ہوئے تو اس کے آگے دیوار اور اونچی کر دی جائے اگر وہ دیوار بھی حق عبور کر لے تو باطل اس سے اونچی دیوار وہ تیار کر لیتا ہے باطل نے یہ دیکھا کہ باطل کا کیا کہا ایک بیعت کا سوال تھا اب اس نے جتنا ظلم ڈھانا تھا کربلا میں ڈھا دیا اب باطل نے سوچا کہ اب سر بھی کٹ گیا سروں سے چادریں بھی چھن گئیں بال بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا اس کے بعد بھی حق جھکنے کو تیار نہیں تو باطل نے سوچا کہ اب دیوار کو اور اونچا کیا جائے اور اس دیوار کو اونچا کرنے کے لیے اس نے امام زین اللہ عبدین کو زندہ چھوڑا اس نے سوچا کہ ابھی ظلم کی دیوار کو اور اونچا کرو تاکہ ایک اور کوشش کی جائے جھک جائے اور یہ امام زین اللہ عبدین کا وہ کارنامہ تھا کہ کربلا کے بعد جو ظلم ہوا ہے وہ ایک سٹھ ہجری کے دس محرم سے کہیں بڑا ظلم تھا لیکن یہ وہ کارنامہ تھا ان کا میں صرف اس وقت اس وقت ایک بات نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیکنڈ والوار ہو رہی تھی اور جب اپنے آخری دور میں پہنچی تو جب ہیروشیما اور ناغسی ساکھی پر بم گرائے گیا تھا اگر آپ میں اس کی طرف پناہتا ہوں کہ جب آئیزن ہاور اور یہ سب جو چرچل اور یہ سب بیٹھ کر کے انہوں نے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی یہ آٹم بم گرائے کہاں جائے اب ہٹلر تو مر گیا اب ایک ہی پاور بچتا تھا وہ تھا جاپان تو کہا تھا کہ جاپان پر تو ایک فیصلہ یہ تھا کہ سبوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ٹوکیو پر جا کر کے بم گرائے دیتے ہیں تو جب یہ آخری فیصلہ ہو گیا کہ ٹوکیو پر بم گرائے جائے تو اس کے بعد چرچل جو تھا وہ سب سے اس میں شاتر جو لیڈر تھے اس میں اس نے کہا کہ ٹوکیو پر بم نہ گرائے جائے کہاں کیوں ٹوکیو پر بم گرائے دی جتنے ان کے جو لیڈران ہیں سب ایک بار ختم ہو جائیں گے کہاں کہ یہی تو غلطی باقی شہروں پر گراؤ لیکن ٹوکیو پر نہ گراؤ کیونکہ ہمیں ایک آدمی ایسا چاہیے جو کہ سرنڈر کے کاغذات پر دستقات تو کریں جب تم سب کو مار دوگے تو سرنڈر کون کرے گا اور جب سرنڈر نہیں کرے گا تو جنگ ختم کیسے ہوگی اس وقت کا جو شاتر جو لیڈر تھا اس کے دماغ میں بھی یہی بات تھی کہ اگر تم سب کو مار دوگے تو سرنڈر کیسے ہوگا امام زین العابدین کو چھوڑا ہی اس لیے گیا تھا کہ آخر جو حق کی آواز ہے وہ سرنڈر کے ڈکومنٹ پر سائن کرنے والا کوئی ایک آدمی تو ہو لیکن وہ امام زین العابدین کا وہ کارنامہ تھا کہ باطل کے اس منصوبے کو ناکام کر دیا باطل نے یہ سمجھا تھا کہ ان کو چھوڑ کر کے سرنڈر کے ڈکومنٹ پر امام زین العابدین سائن کریں گے اور امام زین العابدین نے وہ خطبہ جو شام کے دربار میں دیا جہاں یزید نے دیکھ لیا کہ کوئی فائدہ نہیں ان کو چھوڑ کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ حق کبھی بھی باطل کے ڈکومنٹ آف سرنڈر پر سائن نہیں کرے گا اور آج بھی اگر حق زندہ ہے تو امام زین العابدین کے وہ اس قلم کی بنیاد پر جس نے اس سرنڈر کے قاضیات پر کبھی بھی اس نے اوپر سرنڈر نہیں کیا ان کا وہ سرنڈر نہیں کرنا آج حق زندہ ہے صرف اس لیے کہ امام زین العابدین نے اس سرنڈر کے ڈکومنٹ پر سائن کرنے سے انکار کر دیا موسیقی